اور وجنگا یہ ہے کہ اس وقت اس ملک کے آئین کے ساتھ جو کلوار ہو رہا ہے اور ملک کے عدالتوں کے اوپر جو دباؤ ہے اور جس طرح اسلامباد کی ججز کی شکایات آئی ایک کمپنینٹس آئی اس سپرین کورٹ میں اس کے حوالے سے اس وقت ضرورت ہے کہ وہ کلابر ادری ایک منظم طور پر اٹھے اور اپنی جوڈیشنی کے ساتھ وہ اپنا اتحاد اور اپنا یک جہدی کا مظاہرہ کرے یہ ہمارا جرگاہ ہے ڈیٹیل بات ہے تو میں اچھے زیزی صاحب کو چھوڑوں گا وہ زیادہ باتیں کریں گے تاکہ ایکسپین کریں لیکن صرف یہ بات اس وقت اگر آپ کی ٹھیک ہے آپ کی تنظیمیں ہیں آپ کی جو ہے نا یہاں بھی پالٹکس ہے وہ پالٹکس آپ اپنا کرتے رہے ہیں لیکن ایک چیز پہ تو آپ کا اتفاق ہے کہ جتنی بھی یہاں جو لائر ارگنیزیشن ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا بہترین دور ہے جس طرح عوام کی منڈیٹ کو یہ تاریخی صاحب کی منڈیٹ نہیں ہے کہ آپ کہے کہ یہ تاریخی صاحب کا منڈیٹ کو چوری کیا جائے یہ تاریخی صاحب کی منڈیٹ نہیں ہے یہ عوام کی منڈیٹ کی اوپر ڈاکا ڈالا جا ہے یعنی فارم پانچ تاریس میں ایک ریزلٹ ہے اور سنت تاریس میں دوسرا عوام نے کسی ایک پورٹ دیا ہے اور اس حملی میں کوئی اور نمائندہ بیٹا ہے کبھی کبھی اس طرح ہوا ہے یعنی ایک آدمی وہ منتخبی نہیں ہے وہ ریجیکٹڈ ہے اور اس کے بعد وہ اسمبلی میں بیٹا ہے وہ کس بلکہ اس کے پاس کوئی موریٹی نہیں ہے کوئی اخلاقیات ہی نہیں ہے ان کی اپنی ضمیر بھی اس کو آواز نہیں دیتی اور اس کی بنیاد پہ پھر مجھے ہی بتائیں کہ پھر لوگ کیوں الیکشن لڑے پھر لوگ کیوں عوام کے پاس جائیں بس ان لوگوں کے پاس جائیں گے کوئی کسی بریگیڈیو سے تعلق بنائے گا کوئی کسی جرنیل سے تعلق بنائے گا اسی ریکویسٹ کرے گا ہمیں نہیں بن جائیں گے آپ اسی بہت لوگ بن سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی تعلقات پروقات ہو تو آپ بھی بن سکتے ہیں کہ یہ اس وقت آئین کے ساتھ کلوار نہیں ہے اس وقت تو عمل آئین ما تلو چکا ہے عملاً اس ملک میں قانون نہیں ہے آئین نہیں ہے جنگل کا قانون ہے بنا نارف اپنے گے اس وقت عملاً یہ ملک پوری دنیا میں جگل سائق بنی ہوئی ہے کہ یہ ملک کس طرف چل رہا ہے ہمارے ساتھ آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں تریکن صاحب کے ساتھ آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں نائی مئے کا ایک جوٹا بیانیاں بیان کر کے میڈیا پہ چلایا گیا کمپین چلایا گیا ہم نے صرف ایک پتاریبہ کیا ہے اس حملی میں بھی ہم نے کہا یہی بھار کہ آپ اس کے اوپر ٹوٹیشنل کمیشن بنائیں اور زیادہ یہ کرے کہ تمام صوبوں کی چیم ٹسٹسز میں نمائندے بنائیں انصاف کا تقاضہ ہے وہ تعیون کرے وہ دیکھیں انکوائر کرے کہ اگر کون رسپانسبل ہے اور ہم سمجھے کہ نقوی رسپانسبل ہے اور آپ کا ایجی پی رسپانسبل ہے اس کا دیکھیں میں پنجاب کے عوام سے ملتمس ہوئی یہ ایک تاریخی حال ہے اور مجھے جو اصد صاحب نے اصد صاحب کے ساتھ میرا بہت پرانا ملاقات ہوئی تھی تقریبا تیس سال پہلے یہ اس وقت کی بات ہے نائنٹی تری نائنٹی فور کی بات ہے کہ ہماری ملاقات ہوئی تھی اور ہمارے پرانا وہ ہے تعلق ہے تو میں اس تاریخی جو کہ سو سال سے زیادہ ہے ابھی مجھے بتایا کہ کہنی حال کا آیا اور وہ تاریخ کا یہاں سے چلی ہے جب تاریخ جو لاہور سے نہیں اٹھتی اس تاریخ کی کوئی عصیت نہیں ہوتی تاریخ اٹھے گی یہاں سے یا تو آپ لوگوں نے یہ پیسر ہے کرنا ہے کہ چلو ہم ماں بھی چاہتا ہوں میں اگر کوئی میں الفاظ خلص ہو کہ بیڑ بگریوں کی طرح زندگی گزاریں گے ایسے چو سارے پیسریں کریں گے صوبہ آپ کا صوبہ میں تو کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری صوبہ میں توڑا ریزنگلی چیزیں نسبتاً کوئی قانون کا توڑا بہت احترام ہوتا ہے کوئی کلچر کا بھی حصہ ہے یہاں تو عملین پولیس ٹیٹ ہے یہاں تو عملین پولیس ٹیٹ ہے یہاں تو ایک ایسے چو کی وہ حیثیت ہوتی ہے کہ ہماری صوبہ میں ڈی ای جیو اور آئی جی پی کے وہ حیثیت نہیں ہوتی ہے شٹ اپ کال دے رہے اس کو کو ہوتا ہے آئی جی پی کیا حیثیت ہے آئی جی پی کے سرکاری ملازم ہے آپ کی اس وقت لائے رکھے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ جواب دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ تقسیم ہو اگر آپ ڈیوائیڈٹ ہو اگر آپ کی ڈیوائیڈٹ بھی کرے الیکشن بھی کرے سب کچھ کرے آپ یاد رکھیں یہ ملک سروائیو نہیں کرے گا ہماری صوبہ میں جو حال ہے اور ہماری پنجاب سن میں اور خاص کر بلوجستان میں لوگ پاکستان کے خلاف باتیں کرنے لگے ہیں میں سلام کرتا ہوں میں اس بات پر بڑی مجھے خوشی ہے کہ تاریکل صاحب وحدت کی علامت ہے اور اس لئے وحدت کی علامت ہے کہ ہم نے محبود اچھکسی صاحب کو سپورٹ کیا پنجاب سے اس کو پہلی دفعہ ہنڈرٹ اوٹ ملے ہے کہ وحدت کی علامت ہے یہ وحدت کی علامت ہے تو میں اس لئے آپ سے اتنا کہوں گا کہ آپ لوگوں نے نکلنا ہے اگر آپ آپ لوگ نہیں نکلی تو یہ ملک تاریو کی طرف جا رہا ہے بھائی قانون آئین میں تمام اداروں کے اپنی پیرمیٹرز ہیں بوجھ اپنی پیرمیٹرز جو اسی کی ہے اس کا سٹیٹیٹرز میں جائیں ہم ایک مضبوط پوڑتے ہیں نہ چاہتے ہیں ہم پوڑ کی رسپیکٹ کرتے ہیں پوڑ ہم سے ہم کوئی پوڑ اس ملک کا پوڑ ہے لیکن کسٹیٹیوشن میں جس کا جو کردار ہے اپنی کردار سے متعلق کرائیں عدلیہ کا جو کسٹیٹیوشن میں کردار ہے پیرمیٹرز اس میں رہے اور جو پالیمنٹ ہے اور چاہتے ہیں جو اس ہماری جو تحریک تحریک اتحاب این پاکستان کی جو مین مینی پیسٹو ہے پانچ پوائنٹس ہے سب سے پہلے سپرمیسی کسٹیٹیوشن آئین کے بالے دستی سیکنڈ سیونی سپرمیسی تیسری امپاورمنٹ اپ پارلیمنٹ چوتھی ہم چاہتے ہیں کہ سپرمیسی اپ پارلیمنٹ رول اپلا یہ ہماری بڑیاجی نو کہاتے ہیں ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج ہمارے جلگوں کو منظور کرنا ہے اس تحریک میں اس وقت آپ نے اس تحریک کا احصہ بننا ہے جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پنجاب میں اور جو ہماری ورکر کے ساتھ ہو رہا ہے ہم قانون آئین کے مطابق جو ہمارے قانونی انشاءاللہ کیسے اس کا سامنہ کریں گے لیکن ہمیں ایک بات بلکل کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ اس جبر کا اس تشدد کا مقابلہ کریں گے کون بچائے گا پاکستان مران خان ہم مطالبہ کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مران خان کو اس کی لیڈرشپ کو اور جتنی پی ٹی آئی کی پولٹیکل ورکرز ہیں یہاں جیلو میں اس کو رہا کیا جائے ان کے خلاف جو جوٹی مقدمات بنائے گئے ہیں اس مقدمات کا خاتمہ ہو اور ایک بات میں بالکل کلیر کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ یہ تحریک امنی جو شروع کی ہے کہ اس ملک کو آئین اور پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے یہ ہمارا پہلے آغاز ہے اور مجھے امید ہے کہ لاہور سے اس تحریک امنی کیا ہے یہ تحریک انشاءاللہ ایک انقلاب پر پا کرے گی دیکھنے سلام دیکھنے